اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے رسولوں پر ایمان اس کو ہم عقیدہ رسالت بھی کہتے ہیں رسالت کے لفظی معنی جو ہے وہ ہے پیغام پہنچانا یعنی رسالت کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے پیغام پہنچانا اب مفہوم اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں یعنی اسلام کے چند بنیادی عقائد ہیں تو ان میں ایک عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ رسالت ہے اور اس عقیدہ رسالت کے بغیر انسان جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا یعنی یہ عقیدہ رسالت جو ہے یہ اہم وہ عقیدہ ہے اگر اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے اگر ہم اس پر پختہ یقین نہیں رکھتے تو کیا ہے ہم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے اچھا اب عقیدہ رسالت جو ہے وہ انسانوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہیں یعنی ہم سکول آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کا اور شاگرد کا آپس میں ایک تعلق ہے ایک ذریعہ ہیں کس چیز کا علم کا تعلیم دینے کا اور تعلیم لینے کا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان پیغام پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ رسالت کا ہے پیغامروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکامات جو ہیں وہ انسانوں تک پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بیجیں اور ان کے کام کیا تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات جو ہیں وہ بندوں تک پہنچائیں یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشنوں کے اپنے اپنے کام رکھے ہیں اسی طرح جو پیغامبروں کا کام جو ہے وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات بندوں تک پہنچانا اور پیغامبروں کو منتخب کون کرتا تھا چنتا کونتا پیغامبروں کو منتخب فرما دیتے اللہ تعالیٰ پیغامبروں کو منتخب فرما دیتے اس کو رسول یا نبی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کو یعنی بندوں اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو منتخب کیا ان کو نبی یا رسول بھی کہتے ہیں اب نبی کے معنی جو ہے وہ خبر دینے والا ہے اور رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا ٹھیک ہے یعنی نبی اور رسولوں کے ذریعے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچے ہیں اب انبیاء اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل کی جاتی ہیں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل فرماتے تھے اور وہ وہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کو بٹھا کے لوگوں کو بٹھا کے وہ وہی کے الفاظ جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جاتے تھے تو اس لیے کہتے ہیں یعنی تمام انبیاء کا یہی طریقہ تھا کہ انبیاء اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل کی جاتی تھی اور یہ انبیاء جو تھے پھر یہ وہی کے جو ہیں وہ سارا کچھ وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے وہی کے احکامات یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں تک پہنچاتے تھے وہ معاشرے کے نیک ترین اور متقی انسان ہوتے ہیں یعنی انبیاء جو ہیں وہ معاشرے کے نیک ترین اور متقی انسان ہیں اور ہر قسم کے گناہوں اور غلطیوں سے محفوظ ہیں پاک ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال آپ لے لیں کہ نبوت سے پہلے ہی لوگ ان کو صادق اور امین کہہ کر پکار دیتے ہیں یعنی ان میں ہر قسم کی خوبیاں جو ہیں وہ موجود تھی تو کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تو وہ ہر قسم کی گناہوں اور غلطیوں سے محفوظ ہوتے ہیں اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ انسانوں پر دلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات اللہ تعالیٰ کی احکامات جو ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کو ان کی روحانی اور جسمانی پاکیزگی کے لیے یعنی روحانی اور جسمانی پاکیزگی کی تعلیم دے کر ان کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں یہ نبی کا کام ہے یہ نبی کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچیں اللہ تعالیٰ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے پیغمبر بیجا یعنی ہم بندوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر جو ہے وہ منتخب کیے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک صاف کرتے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں وہ ان کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور ان کو پاک صاف کرتے تھے یعنی ان کو برائیوں سے دور کرتے تھے اور قرآن اور حکمت اور دانائی سکھاتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے یعنی آپ کو مثال میں دے دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے اسلام آنے سے پہلے ہی لوگ جو تھے وہ بہت گمراہی میں تھے لیکن پھر جب اسلام پہلا اسلام کی باتیں جو ہیں ان پر عمل کی گئیں تو کیا ہوا لوگ جو ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو گمراہی سے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اب ہمارے پاس ہیں ضرورت اور اہمیت کہ انسان کی جو دنیاوی اور اخروی زندگی یعنی پیغمبروں کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں کیوں پیش آئیں کہ انسان کی جو دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطاعت اور بندگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات جاننے کا جو ذریعہ ہیں وہ کیا ہے انبیاء اور رسول ہیں یعنی انبیاء اور رسول ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں ان کے ذریعے پتا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے منع فرمایا ہے انسان میں انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات ہی کی وجہ سے انسان میں اچھے اور برے کام کی تمیز جو ہے وہ پیدا ہوتی یعنی انسان جو ہے وہ وہی کی تعلیمات کا محتاج ہے انسان کو ضرورت ہے کہ اس کو پتا چلے کہ کون سا کام جو ہے وہ میں نے کرنا ہے کون سا کام میں نے اسلام کے مطابق دین کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا ہے اور کن کاموں سے میں نے دور رہنا ہے تو یہ کیا ہے انسان جو ہے وہ وہی کی تعلیمات کا محتاج ہے اور اس کی دنیاوی اور اپروی زندگی کامیابی کے لیے جو ہے وہی کی تعلیمات بہت ضروری ہیں اب آ جاتے ہیں ہم عقیدہ ختم نبوت پر یعنی عقیدہ ختم نبوت کیا ہے عقیدہ یعنی پختہ یقین ختم نبوت یعنی نبیوں کا خاتمہ نبوت اور رسالت کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اسی وقت سے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ بھی قائم کیا ہے یعنی جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بھی قائم کیا ہے نبوت اور رسالت کا آغاز جو ہے پیغمبروں کا رسولوں کا آغاز جو ہے یعنی سب سے پہلے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے نبوت اور رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بیجے اور ان انبیاء کی نبوت اور رسالت کا خاتمہ جو ہے اختتام جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب یہ عقیدہ جو ہے یہ کیا کہلایا جاتا ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے قیامت تک انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ جو ہے اب کیا ہے اب یعنی اب قیامت تک انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ قرآن و سنت ہے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سسن نبوت کو ختم کرنے والے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت یعنی نبوت کا رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کرنے والے ہیں اس کا اختتام کرنے والے ہیں اب آپ کو میں گھر کا کام بتا دیتی ہوں کہ آپ نے گھر کا کام کرنا ہے اور یہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے آپ کی بک پیج نمبر فائف اور سکس میں بھی یہ ٹاپک جو ہے یہ موجود ہے آدھا چپٹر ہم ڈسکس کر چکے ہیں آدھا انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم میں کریں گے تو اس وقت تک میں نے آپ کو ہومورک دیا ہے آپ نے یہ ہومورک کرنا ہے پروپر طریقے سے گھر کا کام کی ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد سوال آپ کا ہوگا رسالت کے لفظی معنی کیا ہے question number two ہے نبی اور رسول کے معنی کیا ہے question number three اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کن پر نازل کی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جو ہے وہ کن پر نازل کی جاتی ہے اور پھر آپ کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ کے بھک پہ موجود ہے آپ نے اس ارشاد کا ترجمہ جو ہے یہ لکھنا ہے یہ آپ لوگوں کا گھر کا کام ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آدھا ہم نے کمپلیٹ کر لیا انشاءاللہ ہم نیکس ٹاپک نیکس ٹائم کریں گے اس وقت تک اللہ حافظ